گورکپور میں دو دیوہ سیئے گورکنات مندر پرواز کے دوران سی ایم یوگی نے جنتہ دربار لگایا ہے جہاں سی ایم نے دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کی سمسیاؤں کو سنا اور ساتھ ہی سممندد ادھکاریوں کو سمسیاؤں کے نستارن کرنے کے نردیش بھی دیئے متفردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ اس سال ایک انٹرنشپ سکیم لائی جائے گی جس میں انٹرنشپ کرنے والے نوجوان کو ماندے کے طور پر ہر مہینے ڈھائی ہجار روپے دیے جائیں گے مردان منتری نرین نرمودی کے سولہ فروری کے کاشی آگمن کی تیاریوں کی سمکشہ کے لیے سوم موار کو مکہ منتری یوگی آدیتنات کا دو دیوسی وارانسی دورہ آس سے شروع ہوگا دوپہر وہ پنڈیت دین دیال اپاد دھائی سمیتی اکوان پر پہنچیں گے اور وہاں نیرکشن کرنے کے بعد سرکٹ ہاؤس کی تیاریوں کی سمکشہ کریں گے سبری مرہ سے جڑے ماملے میں سپریم کورٹ سوم موار کو آدیش دے گا نو ججو کی سمیدھان پیٹھ یہ تیار کرے گی کیا پنڈر یاچکہ یاچکہ پر سنوائی کے دوران کورٹ سوالوں کو تیار کرنے کے لیے ماملے کو بڑی بینچ میں بھیج سکتا ہے یا نہیں ایودھیا میں راجپال آنندی بین پٹیل نے راملالا کا درشن کیا راجپال نے آنندی بین پٹیل نے ہنمان گڑھی اور کنک بھون کا بھی درشن کیا راجپال پوجہ اور درشن کے بعد لکھنوں روانہ ہوں گی حریدوار کنب کے تمام اسنان کی تیتھی ہوئی گھوشت پہلا اسنان مکرسنکرانتی چودہ جنواری کو دوسرا اسنان مونی اماوسیہ گیارہ فروری کو اور تیسرا اسنان بسند پنچمی سولہ فروری کو تو وہیں چوتھا اسنان مارگ پورڈنیما ستہائیس فروری کو پڑے گا حریدوار مہاکنب کے شاہیس نان کی تیتھیوں کی گھوشنا ہو گئی ہے گیارہ مارچ بارہ چودہ اور ستائیس اپریل کو ہوگا شاہیس نان اکھاڑو نے سی ایم سے جلد استہائی کارے کرائے جانے کی مانگ کی ہے اتراخن سرکار نے تیج کی مہاکنب دوہزار اکیس کی تیاریاں مکھے منتری تریون سنگھ راوت افساروں کے ساتھ آج مہاکنب دوہزار اکیس کی تیاریوں کی سمیقشہ بیٹھک کریں گے اپنے چالیس دن کے جن جاگرن ابھیان میں کانگریس کسان جن جاگرن یاترہ کے جریعے گاؤں گاؤں پہنچ کر کسانوں کی سمسیاؤں کو حل کرنے میں لگی ہے کانگریس مہاستشو پرینکا گاندھی کے نیٹیتوں میں شروع ہوئے اس ابھیان کی مانٹننگ میں بڑے بڑے نیتا گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں ہائی کورٹ کی لخناؤ کھنڈ پیٹ میں پردیش کے پراتھمک سکول میں انتر ہجار ساہیت سکشکوں کی بھرتی ماملے میں راج سرکار سمیت ان نے ابھیارتیوں کی ویسیش اپیل پر سنوائی جاری عدالت نے فائنل سنوائی کے لیے سٹوم وار دس پروری کی تارک تیہ کی جس پر آج ہوگی آخری سنوائی اترپردیش کے شرم اور سیوہ یوجین ویبھاک کے ادھیکش رگورات سنگھ نے پہلے اے ایم یو چھاتروں کو جندہ گاڑ دینے کی بات کہی تھی اور اب سہی نے کین سرکار سے برخہ بین کرنے کی مانگ کی ہے بلیا سے بی جے پی سانسد کا ویوادیت بیان سامنے آیا ہے بی جے پی سانسد ویریندر سنگھ مست نے کہا کہ آج کل دیش دنیا میں مندی پر بحث چل رہی ہے اگر مندی ہو گئی ہوتی تو ہم لوگ کیول دھوتی کرتا پہن کے آئے ہوتے نہ کی کوٹ پینٹ اور جیکٹ میں ماؤں میں رویداز جینتی جلوس کو سائٹ دینے کو لے کر دھوئے ویباد میں بجرنگ دل کے پینتالیس کارکر تا گھائل ہو گئے ہیں بھارت سینکوں کے خلاف عبادر ٹپنی کرنے کے ماملے میں آجم خان کو آج ڈامپور کی ایم پی ای ایم ایل سپیسل پورٹ میں پیش ہونا ہے بی جے پی نیتا آکاش ستھینہ نے آجم خان کے خلاف مقدمہ درج کر آیا تھا ماؤں میں رویداز جینتی کے شوبہ یاترہ جلوس نکال رہے لوگوں نے ٹریفک جام میں فسے بجرنگ دل کے بس پر کیا پتھراؤ پولیس ماملہ درج کر جانچ میں جوٹی ہے سیتا پور کے ایک ہسٹری شیٹر بدماس پر پتھنی کو گولی مار کر موت اگھاٹ اتارا آروپی نے کی تھی تین شادیاں دو پتھنیوں کے بیچ ہوئی کہا سنی کے بعد گسے میں آروپی نے ایک پتھنی کا مڈر کیا جانان میں پولیس نے گانجہ تسکر کو کیا گرفتار کئی دنوں سے فراج چل رہا تھا آروپی پولیس نے آروپی کے پاس سے بھرامت کیے گانجے کی کئی بڑی کھیپ مراد آباد میں شورٹ سرکٹ ہونے سے چلتی کار میں بھیشن آگ لگی لوگوں نے کود کر اپنی جان بچائی جس کے بعد دمکل ویبھاگ نے آگ پر کابو پایا مہاراجگر میں بالو سے لڈی ٹرک آنینتیتھ ہو کر پولیس بوچ سے تکرا گئی حادثے میں دیوان ناگیندر سنگھ گھائل ہوئے ہیں پولیس نے ٹرک کو ہلاست میں لے کر گھائل کے علاج کے لیے میڈیکل بھیج دیا ہے آنڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں بھدوہی کے رہنے والے اششوی جیسوال نے شاندار پردیسن کیا ہے جس کو لے کر ان کو پلیئر آف در ٹورنمنٹ ملا پیتا بھپیندر جیسوال نے کہا کہ بیٹے نے اچھا کھیلا ہے میڈیٹ میں منچلے نے کی چھاترہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پیڈیتا کے پیتا کے شکایت پر آر اوپی نے پیتا کے ساتھ کی مارکوٹ فیلحال پولیس ماملہ درج کر جاتنے جوٹی ہوئی ہے چاندولی میں چورو نگر کے اندر سے کھڑی بائیک کا تعلہ توڑ کر چوری کی گھٹنا کو انجام دیا اور بائیک کو لے کر فرار ہو گئے چوری کی ایک گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی اب شوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو رہی ہے اوڈم سنگ نگر میں ایک نائی کی دکان میں نشے کی حالت میں ایک یوک نے گولی چلا دی جس سے ایک یوک کو گولی لگ گئی جس سے آنن فاننوی علاج کے لیے اسپطال میں بھڑتی کرائے گیا جانکاری کے مطابق گھایل کامیش بھاچپا جیلا سچیو ڈی کے جوشی کا بھتی جا ہے بدائیوں کے وجلی بیبھاگ کولونی میں خطرے کا سبب بن چکی پانی کی ٹنکی آگرہ سے آئے انجینئر نے بینا ویسپورٹ کی تقنیق کے ویدی دوارہ دراشاہی کر دی سہارنپور شادی سماروں سے واپس لوٹ رہے کار سوار لوگوں کی لکڑی سے بھری ٹریکٹر ٹولی سے بھڑنت ہو گئی کار سوار چار لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی مرنے والے سبھی لوگ ایک ہی پریوار کے تھے امیٹھی میں ریلوے ٹریک پر یوک اور یووٹی کے شو ملے ہیں دونوں نے ٹرین کے سامنے کود کر آتمتیا کی ہے پولیس دونوں کی پہچان کرنا میں جھٹی ہوئی ہے ایٹا کا ایک دمپتی چین کے بہان شہر میں پہ فس گیا ہے کورونا وائرس کی دہشت میں پتی پتنی دونوں گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں جس کی وجہ سے چین سے بھارت لوٹ رہے لوگوں میں وہ واپس نہیں آ پائے دمپتی نے بھارت سرکار سے سودیس لوٹنے کی گوہار لگائی ہے امیٹھی ریلوے ٹرین کے ٹریک پر برتک یووک یووٹی لاش ملی ہے جس کی وجہ سے علاقے میں ہڑکم پچ گیا ہے وہیں گھٹنا سل سے کس دور پر یووک کی موٹر سائیکل کھڑی ملی تھی آپور پولیس نے مڈبھیڑ میں تین بدماشوں کو گرفتار کیا ہے دراصل کچھ دن پہلے بدماشوں نے مندر میں پجاریوں کو بندھک بنا کر ان کے ساتھ لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا کانپور پولیس نے سی اے این آر سی کا دھرنا ختم کر آیا ہے مہیلاؤں کا یہ پردرشن قریب ایک مہینے سے چل رہا تھا پردھان منتری نریندر موڈی کے سولہ فروری کے کاشی آگمن کی تیاریوں کی سمکشہ کے لیے سوم موارکو مکمنتری یوگی آدھتنات واران اسی پہنچیں گے جہاں پر وہ پنڈیت دین دیال اپادھائی سمیتی اپون کا نرکشن کریں گے ہندو وواہینی کے جلا پرمکو ساتھیوں پر آئیٹی ایکٹ اور دھمکی دینے کے آروپ میں مکرمہ درج ہوا ہے ہندو وواہینی کے جلا پرمکو اس کے ساتھیوں نے مہیلہ کے بارے میں فیس بک پر آپدی چنک باتے کی تھی علیگر میں بائیک سوار بدماشوں نے بجاج فائنینس کے آفیس میں لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے بدماشوں نے دندہاڑے کرمچاری کو گولی مار کر دس لاکھ روپے کی لوٹ کی ہے جانپور کے سونپورا گاؤں میں تیندوے کو دیکھ کر دہشت کا ماحول بن گیا ہے گرامیٹ دمرات تیندوے کا پہرہ دے رہے ہیں حالانکہ ون وواہ کی ٹیم کو تیندوے کی جانکاری دی گئی ہے لیکن ویبھاک کی ٹیم اس کی پشتری نہیں کر رہی ہے سنبھل میں ایک تیج رفتار روڈویز بس سڑک کنارے کھڑے ٹرک میں جا گھوسی حادثے میں روڈویز سوار تین لوگوں کی موت ہو گئے جبکہ بارہ سے زیادہ یاتری گھائے لوگ ہیں جس میں چھے لوگوں کی حالت کو گمبھیر بتایا جا رہا ہے وکاس نگر میں ایک گھر میں سیکس ریکٹ چل رہا تھا جس کی سوچنا چھے ترے لوگوں نے پولیس کو دی سوچنا پر پہنچے پولیس نے موقعے سے چار لڑکی اور تین لڑکے کو گرفتار کیا ہے لخنو کے درگا مندر گیٹ کے پاس لگے ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے آس پاس کے علاقے پر ہڑکم بنج گیا ٹرانسفارمر میں آگ لگنے سے علاقے کی بجلی گل ہو گئی ہے مجفر نگر میں کانگریس مہا سچو پرینکا گاندھی کے اُلٹے پوشٹر لگائے گئے ہیں کانگریس کا آروپ ہے کہ اُلٹے پوشٹر سپاہ نیتا نے لگائے ہیں اس سے پہلے اکلیش یادو کے اُلٹے پوشٹر لگائے گئے تھے رتابگڑ میں اوورلوڈ ڈمفر بے کابو ہو کر دکانوں میں جا گھوسا حاصل میں چار دکانیں بری طرح چھتیگرست ہو گئی اور لاکھوں کا نقصان بھی ہوا ہے گونڈا میں بائیک سوار دو اگیاد بدماشوں نے سنچالک سے کی لوٹ ساڑھے تین لاکھ روپے لوٹ کر بدماش موکشہ فرار اور الہاباد بینگ سے پیسے نکال کر سنچالک گراہک سیوا کے اندر لوٹ رہا تھا فتحپور پولیس نے فرجی لائی سی یو ادھکاری بن کر لوگوں سے ودیش بھیجنے کے نام پر پاسپورٹ بنانے اور لائی یو ریپورٹ لگانے کے نام پر اگاہی کرنے والے گیروہ کے دو سدسے کو گرفتار کیا ہے حیکر نے ایس ایس آئی کے فیس بک اکاؤنٹ حیکر پچاس ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی پتا چلنے پر ایس ایس آئی نے فیس بک آئی ڈی بند کر دی فیلحال پولیس حیکروں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے چندولی کے دین دیال اپاد دھائیس مارک کا آج سی ایم یوگی نیوکشن کریں گے سی ایم کے آگمان کو لے کر سبھی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں مہوا میں دھبنگو نے ایک یوگ کو اگوا کر جنگل میں لے جا کر اس کے ساتھ چمکر مار پیٹ کی اتنا ہی نہیں دھبنگو نے یوگ کو بیلٹوں سے بیرہیمی سے بھی پیٹا ہے بانگلہ دیش نے پہلی بار انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا ہے یہ بانگلہ دیش کے کرکٹ اتحاس میں پہلا ورلڈ کپ کا خطاب ہے روی بار کو فائنل میں اس نے شاندار فارم میں چل رہی بھارتے ٹیم کو تین وکٹس ہرا کر پہلی بار انڈر نائنٹین ورلڈ کپ پر قبضہ کیا کپڑڈی چیمپینشپ میں بھاگ لینے کے لیے بھارتے ٹیم واغاب آرڈر کے جریئے لاہور پہنچے لیکن ایسوشییشن اس بات سے بے خبر ہے بانگلہ دیش نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ فائنل میں بھارت کو تین وکٹس سے مات دے کر اپنا پہلا خطاب جیتا لیکن اس کے بعد ٹیم کے کھلاڑیوں نے آپا کھو دیا اور بطمیجی پر اتارو ہو گئے اس سال آسکر آوارڈ کا خطاب فلم جوکر کو ملا ہے اس فلم کو دنیا بھر میں بہت پسند کیا گیا ہے بول وڈ شٹار کارتی کارین اور سارا علی خان ان دنوں اپنی فلم لب آج کل ٹو کا جم کر پرموشن کر رہی ہے فلم چودہ فروری کو ریلیز ہونے والی ہے اسی کڑی میں فلم کے دونوں شٹار کومیڈی کنگ کپل شرما کے شو دھ کپل شرما شو میں پہنچے جہاں سارا علی خان سے سوال کر کپل خود ہی اُلج گئے ارجن رامپال کی گرل فرین گریبیالا نے اپنے لٹل شٹار ارک اور ارجن کی ایک بہت ایڈورابل فوٹو شیئر کی ہے فوٹو میں ارجن اپنے ننھے بیٹے کے لیے گٹار بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں